دو سیاسی بڑوں کا پنجاب کی سیاسی صورتحال پر غور لاہور میں آصف علی زرداری اور چودری شجاعت حسین کی ایک گھنٹہ طویل ملاقات مختلف امور پر تباہ دائی خیال چودری شافع حسین اور چودری سالک حسین بھی موجود تھے دو سبائی حکومتیں اپنے مفاد کے لیے نہیں گرا رہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں ہر صورت تحلیل ہوں گی ایک آدمی نے ملک کے ساتھ دشمنی کی میرے ساتھ غداروں جیسا سلوک کیا گیا ہمیں ہٹا کر چوروں کے ٹولے کو مسلط کر دیا گیا قوم کی امید ختم ہو چکی لوگ انہیں قبول نہیں کر رہے رول آف لاہ کی جنگ کے بغیر کوئی مستقبل ہی نہیں پاکستان دلدل میں پھس چکا صاف اور شفاف الیکشن ہی بہرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہیں امران خان کا گورنر ہاؤس لاہور کے باہر جلسے سے ویڈیو لنک رتا پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں کل تحلیل ہوں گی یا نہیں وزیرعالہ سپیکر اور ڈیفیٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد سب سے بڑے صوبے میں بڑا آئینی بہران سبتین خان نے معاملہ جنوری کے پہلے ہفتے تک جانے کا اندیہ دے دیا آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بھی اقدام نہیں کیا جا سکتا چیف منسٹر آفیس سیل کرنے اور کنٹینر لگانے کی باتیں کرنے والے بچوں جیسی حرکتیں نہ کریں سپیکر پنجاب اسمبلی کی میڈیا ٹاؤ 21 دسمبر کو اسمبلی کا کوئی اجلاس ہی نہیں بلایا گیا وزیرعالہ اعتماد کا ووٹ کیسے لیتے مجھے ذمہ دار قرار دینا درست نہیں سپیکر ایوان کی کاروائی کے حوالے سے آزادانہ فیصلہ کر سکتا ہے ہر معاملے پر رولنگ دینے کا اختیار بھی ہے 20 دسمبر کی رولنگ مکمل آئینی تھی اس کے جواب میں آپ کا لیٹر غیر قانونی ہے سبتین خان کا گورنر پنجاب کو جوابی خات عمران خان ہمارے لیڈر ہیں ان کی ہر آواز پر لب بیک کہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد پہلے سے بھی زیادہ مضبوط درانے ڈالنے کی ہر کوشش ہمیشہ کی طرح ناکام ہوگی کوئی بھی سازش ہمیں عوام کی خدمت سے نہیں روک سکتی سازشی اناصر کو موکی کھانا پڑے گی وزیرعالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کا کابینہ اجلاس سے خطاب پنو آپریشن کے دوران زخمی سپاہی حلیم خان نے جامع شہادت نوش کر لیا انتیس سالہ جوان سی ایم ایچ راول پنڈی میں زیر علاج تھا آئی ایس پی آر نیشنل مائنورٹی کمیشن کا ڈرافٹ بن چکا جلد عملی جامع بھی پہنائیں گے تمام مذاہب امن اور بھائی چارے کے دائی مائزی میں پیش آئے واقعات پر افسوس ہے آئین پاکستان کے تحت تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل دفاع وطن کے لیے مسیحی برادری کی خدمات قابل تعریف ہیں وزیرعالہ کا تقریب سے خطاب اور میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے دھوئے کے بادلوں نے ہر چیز چھپا لی کئی مقامات پر حد نگاہ نہ ہونے کے برابر موٹروے ایم فائیو کے مختلف سیکشنز ٹرافک کے لیے بند حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت